بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز میں ہوں عبداللہ خان دوسرا ٹیس میچ انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان جو انڈیا نے ایک سو چینلن سے جیت لیا ہے میچ پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا یہ میچ جیتنے کے بعد ایسی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں رنکنگ میں کتنے ان کی ترقی ہوگی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آنے والا یعنی تیسرا ٹیس میچ اس سے قبل انڈیا کے لئے بہت بوری خبر آ رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن دوستو بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آج یہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آج انڈیا نے دوسرا ٹیس میچ جیت کر سیریز ایک ایک سے برابط کر لی ہے کل جو ٹارگٹ دیا گیا تھا انگلینڈ کو تین سو ننان بیرنس کا لگ ایسے رہا تھا کہ شاید انگلینڈ بیرز بول کے لیے جو مشہور ہے جس طرح پرسو کہا تھا جمی انڈریسن نے کہ برینڈن مکلم نے کہا ہے کہ ہم یہ چینز وہ آسانی سے کر پائیں گے بٹ آپ نے ان کو جلدی آؤٹ کرنا ہے جتنا بھی ٹارگٹ ہمیں ملے گا وہ ہم ستر آسٹی اوورز میں پورا کر لیں گے ستر آسٹی اوورز تو بلکہ آج انگلینڈ کھیل گیا لیکن رنز وہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ ان کی پوری کی پوری ٹیم دو سو اکان میننز تک محدود رہی اور انگلینڈ اور انڈیا یہ میچ ایک سو نورن سے جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کر گئی ہے پہلا میں جو ہیتر آباد میں کلا گیا تھا انڈیا کیا بہت زبردست ٹریک ریکارڈ ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کو خراب ہو گیا لیکن آج کا یہ میچ انڈیا نے جیت کر سیریز جو ہے وہ برابر کر دی وشاقہ پڑنم کا یہ پچ بیٹنگ کے لئے بہت سازگار رہا میچ کا ہیڑو نوٹ صرف اونلی ان بان جسپریٹ بومرہ جسپریٹ بومرہ نے آج جس انداز سے بالنگ کی آپ یقین کریں نہیں لگتا کہ وہ بندہ اتنی طویل آرسے کے بعد کم بیک کر رہا ہے بہت زبردست بالنگ کی میچ میں انہیں نے نو ویکٹے حاصل کی ایکان میرنز دیا انہوں نے ایکان میرنز دے کر انہیں نو ویکٹے حاصل کی یہ بہت زبردست پرپورمنس رہی اس کے بطلوں ان کو من اپ دیمیج کرا دیا گیا انگلر کی جانب سے چیتر رنز بنا ہے کورلی دیں جو کہ لگ رہا تھا وہ میچ پسا سکتے لیکن ایسا نہیں ہوا جسپریٹ بومرہ نے ان کی ویکٹ حاصل کی باقی روی چندراشوین وہ ان لکھی رہے آج ان کو ویکٹ نہیں ملی ایک ویکٹ ان کو نہیں ملی تین ویکٹے انہیں تو حاصل کی لیکن ایک ویکٹ نہیں ملی کیونکہ وہ پانچ سو ویکٹے حاصل کرنے میں انہا کام رہے انڈیا کی پہلے انیس کی ہیرو جو رہے یوشی جیس وال انہیں نے ڈبل سنچری بنائی زبردست پرپورمنس رہیز بندی کی جہاں بھی جاتے ہیں سنچری ضرور بنا لیتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا سوت اپریقہ کی ٹور میں آخری ٹیسٹ میچ میں بھی وہاں پہ انہوں نے سنچری بنائی تھی آج انہوں نے اس میچ میں بھی ڈبل سنچری بنائی ہے دوسری میننگز میں اگر آپ انڈیا کی دیکھیں تو زبردست سنچری بنائی شبمنگل نے شبمنگل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ چیف سیلیکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی جگہ یعنی تیسری پوزیشن خطرے میں ہیں آپ کی جگہ ہم کسی اور کو کلا سکتے ہیں اگر آپ کے پورپورمس ایسے ہی رہی تو شبمنگل کو آیا غصہ اور انہیں اس بار انہیں سنچری بنا لی اپنی پوزیشن انہیں نے بچا لیئے ہنگلین کو جو بہت بہت کنی مشہور ہے مجھے لگتا ہے کبھی کبھار آپ کو وکٹ پہ ٹیرنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھار آپ کو ٹکنا بھی پڑتا ہے لیکن کرکٹ ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جس انداز سے وہ کل رہے ہیں مزہ تو وہ بھی آتا ہے کہ جیٹیس کرکٹ نے بھی ونڈے کرکٹ کی جگہ لے لی ہے آپ تیس کر سکتے ہیں بارحال ہنگلین کو اس میچ میں شکست ہو گئی ہے اور اب جو انڈیا کی رینکنگ ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی وہ دوسری پوزیشن پہ آ چکے پہلا پوزیشن آسٹریلیا کے پاس دوسری پوزیشن پہ آ گئی ہے انڈیا کی ٹیم اب بات کریں گے تیسری میچ سے پہلے انڈیا کو ایک اور بری خبر ملنے والی ہے وہ یہ کہ کریک بز نے ایک خبر شائع کی ہے اس میں انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ تیسری میچ سے پہلے یعنی راج کوٹیس سے پہلے جس پر بومرا کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے تیسری ٹیس میچ کیلئے کیونکہ اس کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے وہ انپٹ نہیں ہیں وہ بالکل پٹ ہیں لیکن اوور لوڈ کی وجہ سے ان کو باہر کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے ٹیس میچ میں کافی اوورز کرائے گئے تھے ان سے اس میچ میں بھی انہوں نے زبردست بارنگ کی زیادہ اوورز کرائے لیکن مجھے لگتا ہے انڈیا کو بیٹنگ سے زیادہ بارنگ میں یہ میچ جیتایا گیا اور وہ ہوتے جس پر بومرا پلئیٹ وکٹ پہ جہاں پہ گین بازی کرنا بہت مشکل ہوتی وہاں پہ زبردست ڈیلیورٹ کیا جس پر بومرا نے اور یہ میچ جیتا گیا تیسری میچ میں ان کو آرام دیا جا سکتے ہیں جیسے کہ دوسری میچ میں ہم نے دیکھا محمد سراج کو باہر کیا گیا تھا تو لگتا ہے تیسری ٹیس میچ کے لئے ان کو باہر کیا جائے گا ان کی جگہ محمد سراج کو جو ہے راج کوٹ کی میچ کے لئے شامل کیا جائے گا راج کوٹ کی وکٹ کیلئے مشہور ہے کہ وہاں کی وکٹ اور پوس بولوں سے زیادہ اسپین بولوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے مجھے نہیں لگتا اگر آپ جس وکٹ بی بی جس پر بومرا کو بلائیں گے وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی اللہ پیس